بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وبارک وسلم رب جعلی مقیم صلات ومن ذریتی ربنا وتکبل دعا ربنا افر لی والی والدی و للمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا و فی اللہ آخرات حسنتا وکن عذاب النار وکن عذاب القرضی وکن عذاب المرضی وکن عذاب القبری وکن عذاب المیزان یا اللہ جتنی کلام پاک پڑی آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما اس میں کوئی کلتی کتائی ہوگی یا اللہ ہمیں معاف فرما اس کلام پاک کا سواب تاج دارِ انبیاء ختم الانبیاء جنابِ حضرتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعتاً عقیدہ تن پیش کرتے ہیں یا اللہ قبول و منظور فرما یا اللہ اس کلام پاک کے وسیلے سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج دن تک جتنے مومن مسلمان اس جانے فانی سے پردہ فرما گئنے بیشتے ہیں قبول و منظور فرما یا اللہ ہمیں سراتِ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما والدین اساتذہ اور پیرو مرشد کا عدو اترام کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ بالخصوص آج کی دعا میں بیماروں کے لیے یا اللہ شفاہ طلب کرتے ہیں یا اللہ ان کو شفاہ عطا فرما یا اللہ اپنے پیارے حبیب کے وسیلے سے اس اپنے پیارے سونے گھر کے وسیلے سے جتنے لوگ بیمار ہیں تنگ دست ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما ان کو کامل صحت اتا فرما یا اللہ صحت بہت بڑی نعمت ہے یا اللہ انہیں تندرستی والی زندگی اتا فرما صحت والی زندگی اتا فرما یا اللہ اپنے پیارے حبیب کے وسیلے سے اس سونے گھر کے وسیلے سے اس سونے شہر کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ جتنے لوگ مریض ہیں بیمار ہیں کسی بھی پریشانی میں ہیں یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما یا اللہ ان کو شفاہ کاملا عطا فرما یا اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں یا اللہ ہم آجز ہیں نکمے ہیں گناہگار ہیں لیکن تیرے درکے یا اللہ منگتے ہیں یا اللہ تیرے سامنے التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ تمام بیماروں کو شفاہ کاملا عطا فرما صلی اللہ تعالی حبیب خیر خلقی عزینتِ عرش فرچے ہی سیدنا مولانا محمدی اصحاب جمعین برحمت کا یا ارحم الراحمی